غیر مکلدین کا کتاب کا نام مصند عائشہ کیا نام ہے کتاب کا؟ مصند عائشہ لکھنے والے حدیث کی کتاب ہے امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی حضرت عائشہ کی حادیثوں کو جمع کیا ہے اس میں ایک بڑی پیاری حدیث لکھتے ہیں امام جلال الدین سیوتی کہتے ہیں مومین حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں یا رسول اللہ مجھے غمان ہے میرا خیال ہے آپ کا وصال پہلے ہوں گا میرا وصال بعد میں ہوں گا آپ مجھ سے پہلے انتقال کریں گے مجھے ایسا خیال آتا ہے میرا غمان ہے تو اللہ کے نبی مسکرائے کہا عائشہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا انتقال میرے بعد میں ہوگا تو مومین کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے عمر میں زیادہ ہے سرکار مسکرائے کہا کہ عائشہ تم ٹھیک کہتی ہو تم میرے بعد انتقال کروں گے اب علم قیب دیکھتے جائیں چھاپنے والے یہی کتاب سعودیہ سے مصندہ عائشہ دار السلام سے چھپی امام جلاب بن سیوتی کی کتاب حدیث صحیح نحسنت کے ساتھ نکل کر رہے ہیں ام المومنین کہتی ہے کہ یا رسول اللہ جبکہ آپ نے تسلیم کر لیا تو میری ایک نصیت ہے یا ایک وسیت معاف کرنا وسیت ہے نصیت نماز اللہ استقفر اللہ میں جملے واپس لیتا ہوں وسیت ہے حضور اس وسیت کو پورا فرما دیجئے فرمایا عائشہ کیا چاہتی ہو کہا یا رسول اللہ میں چاہتی ہوں کو کوئی دستویز لکھ دی جائے کہ میرا جب انتقال ہو تو میرے جسم مبارک کو میرے جسم کو آپ ہی کے پہلوں میں دفن کیا جائے مجھے لکھ کر دے دیجئے سنا تاکہ اختلاف نہ ہو لگے نبی مسکراتے کہتے ہیں عائشہ تم میرے بازو کیسے دفن ہو سکتی ہو جبکہ میرے بازو تو ابو بکر دفن ہوں گے عمر دفن ہوں گے عیسی علیہ السلام دفن ہوں گے اور کیا علم غیب ہے یار میرے آج تک سمجھ میں نہیں آئے یہ علم غیب کو کیوں نہیں سمجھ پائے آج تک ابھی نبی خود حیات ہے مگر نبی کیا بتا رہے ہیں تم نہیں آسکتی کیوں میرے بازو ابو بکر آنے والے ہیں عمر آنے والے ہیں اور یہی نہیں بلکہ حضرت عیسی علیہ السلام بھی آنے والے ہیں اب میں کہتا ہوں جو نبی کا علم غیب نہیں مانتے نا میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں تم تو خیر عیسیٰ کو نہیں پاؤں گے اپنی نسل کو وسیط کرتے جانا کرتے جانا تمہاری ماں نے جناہوں تو حضرت عیسیٰ جب آ جائے تو تمہاری نسل میں کسی میں ہمت ہو تو عیسیٰ کو وہاں دفن ہونے سے روک کے بتا دینا نہیں روک سکوں گے نبی کی پتھر کی لکھیر ہے یہ بات ہونا ہے جو نبی کی زبان سے نکل گیا نکل گیا تو عقیدے کی بترین عقیدے دیکھیں آپ کہ دیکھ رہے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تب ان کا عقیدہ بات دور تک پھیل گئی کہ رسول کے روزے کے بازو مسجد میں نے کہا اور نبی نے پہلے ہی فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کی درمیان کی جگہ جو ہے جنت کے بھاگوں میں ہے یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ میرے روزے سے اس مسجد کی شان بڑھ گئی ہے یہ جنتوں کے بھاگوں میں بن گئی ہے اب یہ نماز پڑھنے کا سواب بڑھ گیا ہے شرک نہیں ہوا ہے شرک نہیں ہو گیا ہے تو کسی ولی کے پہلوں میں مسجد آ جائے شرک نہیں ہوتا بلکہ برکتیں بڑھ جاتی ہیں مگر آپ دیکھیں ان کی بددیماغی حضرت حجر ابن عدی کے روزے اقدس کے بعد جو مسجد تھی اس مسجد کو بم سے پہلے اڑایا ان کے روزے کے قریب لوگوں نے اپنے مردوں اور اپنے مرومین کو دفن کیا تھا جن میں صالحین اور بزرگان دین تھے ان کے ناموں کے قدبے لگے ہوئے تھے مار بلکہ اس کو لاتوں سے توڑا گیا آئیے ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد میں کہہ رہا تھا کہ بددیماغی کا آپ مظاہرہ دیکھیں جب قبر کو کھودا حضرت حجر ابن عدی کی تو چودہ سو سال کے بعد بھی جسم مبارک ترو تازہ ویسا کا ویسا ہی نکلا جسم کو لیا اور لینے کے بعد گمنام علاقے میں کہاں خبیص مردود لے گئے اس کی خبر آشتک نہیں ہے بلکہ شام کی پولیس سے لے کر اور حکومت تک پریشان کے لے کے کہاں گئے خبیص کے بچے مگر میں نہیں جاننا چاہتا کہ اس لاش کے ساتھ جسم مبارک اس ناش کے ساتھ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں مگر ان کی بددیماغی کیا یہ سمجھنے کے لئے کافی نہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کیسی لگا دی کہ چودہ سو سال کے بعد حجر ابن عدی کا جسم دیکھ رہے ہیں کہ سلامت مگر تب بھی اکل نہیں آرہی کہ ہمارے باپدارہ جو کلک ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے کتنا بقواس عقیدہ ہے اکل نہیں آرہی ہے آئیے زہر ابن عدی کا دیکھے درہا یہ ہے مجھے کلیر بھی نہیں دیکھ رہا ہے یہ بلڈوزر سے مسجد کو اڑھایا جا رہا ہے دیکھ رہے ہیں پیروں سے توڑ رہا ہے اسے توڑ رہا ہے یہ روزہ اکدس پہلے ایسا تھا شیعہ سننے بھی جاتے تھے شیعہ بھی جاتے تھے شیعہ اس لئے جاتے تھے کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے ساتھ جنگ سفین میں بھی رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ جلیل و قدر اساب میں سے تھے تو شیعہ بھی مانتے تھے یہ روزہ دھانے سے پہلے اب آئیے دیکھئے اب اس کے بعد that's all blood by these key new channel and i think who are talking about sectarianism and talking about sunni and shii well ابن عدی was one of the great companions of the prophet may peace be upon him and he was well known of his piousness and his well understanding of the message of islam and he work جس میں مبارک کو لے گئے یہ خودنے کے بات کی قبر کا منظر اس طرح ہے اب آئیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہاں سے آپ دیکھتے جائیں ان کا تماشا تماشا یہ ہے کہ اصحاب رسول کی بھی مزاروں کو اڑھانا شروع کیا سومالیہ میں کئی مزاروں کو اڑھایا گیا انشاءاللہ پورا اس پر میں ایک مستقل پرگرام لوں گا کبھی موقع آیا